نہیں ہوتی لیکن تکلیف ہے اپنی جگہ تو گھٹکا ہو گیا تمباہو ہو گیا یا پھر ابو جو بھی مطلب جس کے اندر ٹوبیکو ہو ڈرگزو ایسی چیز سے چکر آئے پھر اس کے کچھ بھی جدید اور خدیم نام مطلب نیو نیمز اور نیمز جنریک نیمز یا پھر جس کو علاقہ ہی نہیں آپ نے سکھا ہی نہیں آپ نے کہا اگر یہ تمباہو ہے نشے والی اس میں چیز ہے جو کھائی پی جاتی ہے دھویں کی شک ملی جاتی ہے لگائی جاتی ہے سونگی جاتی چھڑائی جاتی ہے چپکائی جاتی ہے تمام چیزیں شریعت میں حرام ہے یاد رکھی تمام چیزیں حرام ہیں آپ بلنگو ایسا کہتے ہیں تو مقروح ہے آپ کیسے حرام مل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے گھر آئے میں نے آپ کو گھر میں بلایا گھر میں بلا کے آپ کے لئے چائے لائے اور چائے کے تشتری پر لکھاؤ یہ چائے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے پیجے 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 چائے پینے سے کینسر ہوتا تو کیا ہوا ابھی تھوڑی مریں گے تم ابھی آدمی مریں گے چکتے ہیں اس میں کیا جاتا ارے نہیں فیز بھائی میں نہیں پی سکتا اس پر پینے آپ میرے پاس کیوں چائے اب گورنمنٹ نے کیا کی بھائی لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں نہیں سمجھتے نا بچھو سڑاوہ گلا آپریشن ہوا پھٹاوہ یہ بنا دیئے سڑے پہ پڑے کم از کام پاکٹ پر یہ دیکھ کے تو سمجھ جائیں گا یہ ہو سکتا اس سے پھر بھی برابر کھول کے موں میں دال کے چٹ بل کے اڑاتا اس خواہ میں اگر آپ میرے داماد ہیں میرے گھر پیار میں بولو داماد جی یہ کھائیے سے کینسر ہو سکتا تو بولیں گا سوسر بودھا کو مارنے پہ تولہ دار باپ بی بی کو جا گیا نا مار دوں گا تیرے باپ کو اور یہاں تو برابر سگریٹ کی ڈبی پہ بنا ہوا ہے پورا تھے پڑا سڑاوا لیکن برابر لے کے پھوک رائے اس کو اب مجھے بولو جس کو حکومت خود بول رہی ہے سگریٹ اینڈ ٹو بیک کو سموکنگ اس انجریس ٹو ہیلتھ اٹھ میں کاؤز کینسر سگریٹ بیڑی تمباہو پینا خطرناک ہانی کارک ہے اس سے کینسر کرک روگ بھی ہو سکتا ہے میں نے درتا ہمیں تقدیر پہ ایمان لانے والا آدمی ہے کیوں جو ہونا ہے تقدیر میں وہ ہوں گا تو بھئیہ پھر جاؤ سب سے اوچھی بیلڈنگ بھی چڑھو اور کچھ جاؤ جو ہونا ہے وہ ہوں گا بڑی نینی فیض بھی اپنے طرف سے کیوں کرنا اگر گر گئے تو جو ہونا ہوں گا وہ ہوں گا ہے نا تقدیر کو کیوں آزمان خامخہ کی اوپر چڑھ گی میں وہی تو بول رہا ہوں وہی تو سب کر رہا ہوں حکومت بول رہی ہے اس میں زہر ہے سائنس بول رہی ہے اس میں زہر ہے دنیا مورڈریس میں زہر ہے اگر یہ چیز جائز ہوتی تو تحفے میں کیوں نہیں دی جاتی یہ سگرٹ کا ڈبا تحفے میں لائے بچوں کو پھلاو بھاوی کو پھلاو لے آگے گھر میں آرہا تھا تو لے کے آگیا یہ کھینی کی پیکٹ آپ کی اہلیاں کو بھی کھلا بھی تحفے میں کیوں نہیں دیا صدقے میں کیوں نہیں دیا تھا سگرٹ تمباہ ہو اگر حلال ہے تو نہیں وہ مکروہ ہے اب یہ مکروہ بول کے کیا کرتی ایک چھوڑ دروازہ کھولے پھلے مکروہ بول کر تو یہ ایتیاد بھی پہلو تھا جو کسی زمانے میں کیے گا لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں اس کے شدید نقصانات کے وجہ سے آپ کو پتا ہے دنیا میں جنگوں میں جتنے لوگ نہیں مرتے دنیا بھی آفتیں جو آتی ہیں زلزلے وغیرہ اس میں جتنے لوگ مرتے ہیں اتنے لوگ صرف تباہ ہو کی وجہ سے ہونے والے کینسر سے مرتے ہیں دنیا کے اندار تم باقوں کی وجہ سے ہونے والے کھینی میں ہو چاہے حقے میں ہو اس کے صرف کینسر سے مرتے ہیں اس سے زیادہ لوگ اتنے جنگوں میں نہیں مرتے ہیں ایکسیڈنس میں نہیں مرتے ہیں مانو آپ کو زلزلوں میں نہیں مرتے ہیں پھر وہ چیز آپ بولیں گے تو بہرحال یہ شریعتاں حرام ہے یہ چکر بھی آتا ہے اس میں نشاہ حکومت بھی ثابت کر چکی ہے تمام چیزیں تو بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان کے اس سے بھی زیادہ خطرنا خطرنا نقصانات ہیں یاد رکھی جو آدمی اس کو کھاتا بھی تھا لوگ اس کو ملہ پسند نہیں کرتے اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہوتے تھے کمپنیوں نے بھی ہوشاری کیسے میں خوب خوشبوں ملا دیتے ایکسٹر آتے مہک آتی ہے لیکن وہ مہک سے بھی آدمی گھن کرتا ہے ڈات کا کلر چینج میں آتا ہے اچھی مجلس ہم ہستانی آدمی موپے ہاتھ رکھتا کیونہ حضرت پر دات آتا سکتا پھر سڑے پھر لگاوا لال لال بھی لے کالے ہوگئے ہوتا ہے عادت چھوڑی ہے اگر تھی میں جانتا ہوں کچھ سماجوں میں اس کے بغیر تصور نہیں ہے میں کچھ علاقوں میں کہا ہندوستان کے جہاں لوگ عام سپیاری اور وہ داتے ہیں اس کے اندر تنباہ خوبی دیتے ہیں مطلب مہمان کو دیتے ہیں چائے کے بعد اتنا عام ہیں وہاں معلوم نہیں ہیں لیکن ایجوکیشن آنے کے بعد تعلیم آنے کے بعد علم آنے کے بعد اب چھوڑنا پڑیں گے ٹھیک ہے زندگی گزر گئی ایک الگ بات ہے اللہ ہمارے انشاءاللہ اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جب تک ہم زندہ ہیں موت نہیں ہے یا موت کا فرشتہ نہیں دکھا یا خیامت کو بڑی عالی مرد نہیں توبہ کریں توبہ کر کے کوشش کریں اور یہ عمل میں جانتا ہوں دیرے دیرے چھوڑنا پڑتا ہے اچانا کسی چھوڑتی نہیں ہے تو کسی کو عادت تھی بہت زیادہ کسرت سے لیتا تھا ڈاکٹر سے کنسل کریں ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آپ کو نشے سے دور رکھنے کی دمائے دیں گے چند دن دمائے لیں ایک کس دن کا کورس ہوتا ہے انشاءاللہ جیسے ایک کس دن یا ایک مہینہ آپ جب وہ کورس لیں گے آپ دیرے دیرے اس عادت کو بھولتے جائیں گے چونکہ وہ عادت آپ کے نفس پہ کنٹرول کر لیتی ہے اتنا کنٹرول کرتی ہے کہ آپ کی سونج بھی اس کی کھائے وغیر نہیں چلتی ہے جو تباکو کھاتے ہیں اگر تباکو نہ کھائے تو حساب کتاب نہیں کر سکتے بک میں دیکھا بے چین ہو جاتا سمجھنا نہیں کچھ کیوں اس سے ہوتا ہے تو بہرحال اسے اس کو سمجھیں تو شریعت ان اس کا حکم بہرحال شکریہ